اسلام علیکم ورحمت اللہ خطیب نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک موچی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں رہتا تھا دن بھر بازار میں کام کرتا اور رات بھر شراب کے نشے میں شور مچاتا رہتا امام صاحب کو اس کی حرکتوں سے بہت تکلیف ہوتی عبادت و ریاضت میں خلل ہوتا لیکن کبھی بھی اس سے شکایت نہ کی ایک دن پولیس موچی کو پکڑ کر لے گئی اور جیل میں بند کر دیا رات بھر امام صاحب نے اس کے شور شرابیں نہیں سنے پتا کیا تو معلوم ہوا کہ پولیس پکڑ کر لے گئی ہے امام صاحب اپنے بلند مقام کا خیال کیے بغیر سیدھے کے چہری پہنچے کہ چہری میں کھل بلی مچ گئی حاکم جو آپ کا شاگیت تھا خود بھاگا ہوا باہر آیا اور دریافت کیا کہ حضرت یہاں قدم رنجہ فرمانے کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ میرے محلے کا موچی جو میرا پڑوسی بھی ہے پولیس والوں نے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے اسے میری زمانت پر رہا کر دیا جائے چنانچہ اسے جیل سے رہا کر دیا گیا موچی جب جیل سے باہر آیا تو دیکھا گیا کہ امام صاحب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرما رہی ہیں کیوں بھائی میں نے تمہیں ضائع ہونے تو نہیں دیا اس پر موچی سر جھکائے کہہ رہا تھا نہیں میرے سردار میرے آقا آج کے دن سے آپ مجھے ایسی حرکتوں میں مبتلا نہ پائیں گے جن سے آپ کو عذیت ہوتی تھی ناظرین امام صاحب کے اخلاق کے بلندی کا حال ملاحظہ فرمائیے جس موچی نے امام صاحب کو ہمیشہ تکلیف پہنچائی اس کے ساتھ بھی آپ نے کس قدر بلند اخلاقی کا مظاہرہ کیا جس موچی تکلیف پہنچائی